کسی نے ایک سوال کیا ہے کیا جنابت کی حالت میں جنازے کو کاندہ دے سکتے ہیں اور کیا بینہ وضو کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں جنابت کی حالت میں کاندہ دینے میں جنازے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بینہ وضو کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے بینہ وضو کیا؟ بینہ غسل اور پھر وضو دونوں ہونا چاہیے نماز کے لئے جو کنڈیشن ہے جنازے کی نماز کے لئے وہی کنڈیشن ہے تو کاندہ دینے کے حد تک کوئی مسئلہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بغر جواب دیئے کہ تیزی سے چلے گئے ملے بھی نہیں آپ صلی اللہ پھر دوسری بار دوسری ملاقات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا ابو حریرہ میں نے تم کو سلام کیا ہوں اور تم بغیر جواب دے کے چلے جائے تو کہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں میں جنابت کی حالت میں تھا اس لئے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے اس کا یہ میننگ نہیں ہے کہ آپ بغیر حضور بغیر غسل کے نماز پڑھ لیں میننگ یہ ہے کہ سلام کا جواب دینے میں کچھ عمومی کام کرنے میں مومن کو کسی بھی حال میں کوئی عرض نہیں ہے حفاظت کی دعائیں پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں کسی بھی حالت میں سلام کا جواب دینے میں کوئی عرض نہیں ہے عورت تو چاہے مردوں جنابت ہو یا حائزہ ہو مسئلہ نہیں سلام کا جواب دینے میں بہر حال ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے تو نتیجہ تنیاد رکھے جنابت کی حالت میں کاندہ دینا میت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس کے لئے آپ کو غسل بھی ضروری ہے اور غسل کے بعد وضوح ہوا ہوا ضروری ہے کیونکہ یہ نماز جیسی نماز ہے یاد رکھے تو وہ آپ نہیں پڑھیں گے تو کاندہ دینے میں کوئی عرض نہیں ہے یہ غلط سبے بھی ہوتی ہے کہ میت جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے ڈھونتے رہتی ہے گھونتے رہتی ہے اگر آپ ناپاکی کے حالت میں خبرستان چلے جائے جنازے وہ کاندہ دے جس طرح سے ایک مشرق جو اپنے عقیدے سے نجس ہوتا ہے یاد رکھی ٹھیک ہے تو ہم ویسے نہیں ہوتے ایک مومن ویسا نجس نہیں ہوتا ہے ناپاک نہیں ہوتا تو لہٰذا کاندہ دینے کے حد تک کوئی عرض نہیں ہے اسی طرح جنابت کی حالت میں وہ بہت ساری عورتیں بھی سوال کرتی حائزہ میں تو کیا کہت جنہ میت کو ہاتھ لگائے میت کو غسل دے میت کے ساتھ کچھ کرے بلکل ایک حائزہ عورت میت کو غسل بھی دے سکتی ہے ایک حائزہ عورت قربانی بھی کر سکتی ہے ایک حائزہ عورت میت کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے ساری چیزیں ہو سکتی برحال اس میں شرع کوئی مسئلہ نہیں یاد رکھیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن نماز کے لیے غسل اور وضو دونوں ضروری ہے یاد رکھیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذریعے دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ